باگ جاتے ہیں بعض کاتھ استاد خود محنت کرا کے ان کو بیلڈر مناتا ہے بعد میں وہ یہ کہتے ہیں لیں استاد تو کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھو کتنا فٹ ہوں یہ دیکھو استاد کا یہ مسئل نہیں ہے میرا یہ مسئل ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل اور ہم ہیں علی بن نظر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر لاہور ان کی ٹروفیز پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں 2011 میں مسٹر لاہور ہوئے تھے ہم نے متعدد سٹوڈنٹس ریڈی کیے ہیں بوڈی بیلڈرز ریڈی کیے ہیں ان کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے بتائیے گا سب کو کہ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی آپ کی جرنی اور کیا کیا مشکلات پیش آئی شروع سے لے کر اب تک کیا کیا فیس کرنا پڑا آپ کو بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے تو علی بھائی یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر نہ شونگ نہیں جذبہ ہونا چاہیے بوڈی بیلڈی کے شونگ تو چار دن کا ہوتا وہ تو ختم ہو جاتا ہے میں اچھلی جب میں نے ٹریننگ شروع گئی تھی میرے بھائی جاتے کزن جاتے تھے تو مجھے تھوڑا سا شونگ تھا بوڈی بنانے میں نے کہا میں نے بھی بوڈی بنانے تو میں دو تین دفعہ ان کے ساتھ گیا ہوں بوڈی بنانے لیکن مجھے نہ جم میں کسی نے ٹریننگ نہیں بتائی نہ کسی نے اتنا مجھے ووکس دیا ہوئے تو اچھلی بھی ماشاء اللہ مجھے استاد مل گئے ہیں تو استاد بھی کوئی ہوتے ہیں اچھے استاد بھی ہوتے کوئی یعنی کہ ویسے بھی استاد ہوتے ہیں خالی نام کے لیکن الحمدللہ میرے استاد تھے انہوں نے میرے سر پر شفقت کا آتھ رکھا ہے پہلے تو وہ مجھے ایک مہنہ عزماتے رہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی باگ جائے گا دوسرے لڑکوں کے طرح یہ باگ جائے گا انہوں نے مجھے بلانا سات بجے آ جانا میں نے شام کو سات بجے سے لے کے دس بجے تک جن میں رہتا تھا تو سر نے آنا تو کہنا بیٹا گیم لگائی ہے میں نے کہا نہیں سر میں نے لگائی انہوں نے کہا چلیں کل لگائی اسی طریقے کو تقریباً انہوں نے ایک ماں گیا ہے جب ان کو پتہ چل گیا یار لڑکا نہیں باتا تو سر نے مجھے کہا کہ بیٹا کل سے ایک بوتل اور ایک ٹاول لے کے آنا ہے میں نے سر وہ کیا کرنا ہے کہ تو میں نے جب کہہ دیا نا وہ کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بوتل اور ٹاول لے کے جن میں چلا گیا یہ تقریباً دوزار پانچ کی بات ہے تو جب مجھے پھر پتہ چلا کہ ٹاول کس لیے اور بوتل پانی والی کس لیے کیونکہ انہوں نے پھر مجھے ماشاءاللہ میند پر وائی ہے تو مجھے پھر پتہ چلا کہ بوتل جو وارٹر کی تھی پانی پینے کے لیے تھی اور جو ٹاول تھا وہ سینہ ساف کرنے کے لیے تھا الحمدللہ انہوں نے مجھے چھے ماہ ٹریننگ کر کے مسٹر گپال نکل کا مقابلہ میں بھی نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد میں سلسل میں میند کرتا رہا ہاں حالانکہ کئی ہوتے ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں کئیوں کے نہیں ہوتے ہیں تو الحمدللہ میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بہت شفقت آتھ رکھا ہے کہ نہیں بیٹا تم ٹریننگ کرو میں جتنا بھی ہو سکا میں کروں گا تو الحمدللہ میرے والد صاحب نے کیا ہے تو ایک اچھے ساتھ جو مجھے ملے ہیں تو انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو الحمدللہ پھر میں میرا جو چونگی عمر صدو ہے للیانی سے لے کے مارڈر ٹون تک دو ہزار نو میں مسٹر چونگی ہوا تھا میں لاسٹ مقابلہ جو ہوا تھا اس کے بعد مسٹر چونگی کا مقابلہ میں ہوا للیانی سے لے کے مارڈر ٹون تک اس میں کافی جمعوں نے حصہ لیا تھا اس کے بعد میں نے کمپیٹیشن کھیلا تھا ادھر کا پتھا چونگ تھا اس میں بھی میں ون ہوا تھا اس کے بعد دوزار یارہ میں جان مہمان کا مقابلہ تھا پھر میں نے وہ دوزار یارہ میں ٹیٹل جیتا تھا دوزار یارہ کا اپنے نام کیا تھا تو اسی طرح میں پھر میرے سٹوڈنٹ بھی تھے ابھی میں نے پنجاب کی تیاری کی تھی دوزار انی میں میری فل تیاری تھی پنجاب کا کمپیٹیشن کھیلنے کی تو دوزار انی میں پھر وہ کرونا آ گیا پھر بھی میں گھر میں محنت کرتا رہا اپنی ٹریننگ میں نے جاری رکھی ٹریننگ نہیں چھوڑی میں نے تو جو جم میں ٹریننگ تھی وہ بندہ گھر میں نہیں کر سکتا تھا پھر اس کرونے کی وجہ سے میں پھر پنجاب کا مقابلہ نہیں کھیل پایا لیکن میں پھر بھی میں نے حصہ لیا تھا گھلڈ ہوا تھا میں پنجاب میں تو اسی طرح میں آسطہ 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 ٹریننگ کرتا کرتا ماشاءاللہ میں نے لاہور بھی نہیں کیا دوزار جارہ میں ابھی میں نے دوزار انہی میں گھنڈ ہوا تھا پنجاب میں تو ابھی میری پھول تیاری تھی ابھی میں نے پنجاب کھیلنے تو انشاءاللہ دوزار تہی میں میں پنجاب کھیلوں گا تو ماباپ کی دعاوں کی وجہ سے اور اپنے ساتھ محترم کی طرح دعاوں سے انشاءاللہ بھی نہیں کروں گا خورم بھئی بتائیے گا کہ پوری جرنی میں آپ کو کیا کیا مشکلات فیرسائی فینانشلی اور اس کے علاوہ ہوتا ہے نا کہ لوگ روکتے ہیں کہ یار تو نہیں کر سکتا کہتے ہیں لوگ تو بالکل فارغ ہے تم سے نہیں ہو پائے گا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا جی سر میرے ساتھ ہوا تھا یہ میرے ساتھ یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ تو میری زندگی میں تین چار دفعہ ہے میں جب ٹرینی کرنے جا رہا تھا تو مجھے کئیوں نے کہا یار تیرا جسم نہیں بن سکتا تو بیلڈر نہیں بن سکتا تو میں اس ٹائم تو میں یہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں میں بنوں گا میں بنوں گا لیکن جو میں جب تنہائی میں چلا جاتا تھا پھر سوچتا تھا یار اس بندے نے مجھے ایسا کہا تھا کہ تم بیلڈر نہیں بن سکتا تھا میں پریشان بھی ہوتا تھا بات قد ایسا بھی ہوتا تھا میں روح بھی بڑھتا تھا کہ میں بیلڈر نہیں بن سکتا میرے اندر خود جنون تھا بلڈر بننے کا کہ میں نے مقابلہ کھیل کے جیتنا ہے تو الحمدللہ جو دیکھیں نا جس بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور پہنچتا ہے تو الحمدللہ میری نیت اچھی تھی مقابلہ کھیلنا تھا جن لوگوں سے میں یہ بھی ہے جن لوگوں سے میں ٹریننگ پوچھتا تھا یار مجھے بتائیے تو کئی لڑکے ہوتے ہیں اپنے گمنڈ میں نہیں یار تم نہیں کر سکتا چل پیچھے وہی بات جو علی بھائی کہہ رہے ہیں تو وہی لڑکے جب میں لاہور مسٹر لاہور ہو گیا تو وہی لڑکے مجھے پوچھتے ہیں یار مجھے بھی ٹریننگ بتاؤں وہی لڑکے جن سے میں پوچھتا تھا اب وہی لڑکے میرے سٹوڈنٹ خورم بھائی آپ پیسوں کا کیسے منیج کرتے تھے کہتے ہیں کہ بوڈی بیلڈنگ پیسوں کا کھیل ہے کھانا پڑتا ہے کیسے منیج کرتے تھے آپ دیکھیں نالی بھائی یہ بھی آپ نے کوشن بہت اچھا کیا ہے پیسوں کے میں پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے ایف اے کیا تھا وہ بھی میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ میں جو بھی کرتا تھا تو کچھ پیسے میں اپنی پوکرمنی سیٹ پر رکھ لیتا تھا کچھ میرے والد صاحب بھی دیتے ہیں کہ بیٹا نہیں تم نہ جم شم جاتے ہو تو تم یہ رکھ لیا کرو تو بھائی میرے بھی تھوڑے سے سپورٹ کرتے تھے کہ نہیں آپ نہ جم کے لیے پیسے رکھیں تو جب کمپیٹیشن نزدیک آتا تھا تو الحمدللہ میرے والد صاحب میرے ساتھ بھرپور تعمل کرتے تھے تو یہ جو بھی خرچہ ہوتا تھا فیش کا ایک ہنڈوں کا گوشت وغیرہ کا یہ وہ ہی کر کے دیتے ہیں میرے والد صاحب کرتے ہیں ماشاءاللہ میرے والد صاحب اسے بہت پیار کرتے ہیں تو ان کو بھی بوڈی بیلڈنگ بہت اچھی لگتی ہے تو انہوں نے مجھے سب سے زیادہ تو میرے والد صاحب کا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے سپورٹس کی ہے اس کے بعد میرے ساتھ محترم کا ہے جنہوں نے مجھے اس لیول پر بھیجے ہیں خورنبائی کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کی اس جرنی کے اندر ہوا ہو جو آپ کبھی نہ بھلا سکے ہو کوئی ہے ایسا واقعہ سر وہ واقعہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم اعتبار کر لیتے ہیں ہر بندے پر اعتبار کر لیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے بارہ سال بعد انہوں نے کچھ طریقے مجھے دی ہیں وہ بھی دیکھے کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل بلڈر خالد علی صاحب ہو گئے شعب بڑھ صاحب ہو گئے زیادہ خالد علی صاحب کے پاس میں رہا ہوں تو وہ بھی یہ کہ جیسے دوسرے لڑکیں سیکھ کے باغ جاتے ہیں بعض کا استاد خود محنت کرا کے ان کو بلڈر بناتا ہے بعد میں وہ یہ کہتے ہیں لے استاد تو کچھ بھی نہیں ہے میں دیکھو کتنا فٹ ہوں یہ دیکھو استاد کا یہ مسئل نہیں ہے میرا یہ مسئل ہے یہ واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ بھی اگر دل کی گہرائی سے بلڈر بننا چاہتا ہے اپنے استاد کی عزت کریں اور کسی کے پیچھے نہ لگے تو زیادہ دیکھتے ہیں یار اس بندے کا زیادہ جسم میں اس کے پاس جاؤں اس بندے کا زیادہ جسم میں نہیں تم جاؤ اس کے پاس جس کے پاس نولج ہے لیکن یہ ضرور واقعہ ہوئا ہے کہ جس کو لڑکے کو میں نے ہو جاتا ہے بعض کات پانچوں انگلی ایک جیسے نہیں ہوتی علی بھائی کئی لڑکے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ایسا کیا کہ میں نے ان کو بچوں کی طرح پالا ہے اور بائی سمجھے ہر فنکشن میں لے کے گیا ہوں تو انہوں نے ایسا غلط میرے ساتھ کیا ہے تو بندہ پھر خود بنزدن ہو جاتا ہے جو اچھا سٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے اس پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھی دو کھانا دیتے ان کا حق بھی ایسے لوگ ختم کر دیتے جو الحاضر میں ایسے سٹوڈنٹوں کو یہ ہی کہوں گا اگر تم نے زندگی میں اچھا بوڈی بیلڈنگ بننا ہے تو اچھے استاد کا پلو پکڑ لیں اس کو کہیں غلط نہ دیں الحمدللہ میں خود ہوں میں اپنے استاد کے سامنے نہیں استاد کے اس کے پیچھے استاد کی الحمدللہ اپنے والد صاحب کی اتنی تریف نہیں کرتا جتنی اپنی استاد کی تریف کرتا کیوں کیونکہ انہوں نے مجھے دنیا کے سامنے چلنا سکھایا ہے دوستوں کے سامنے جتنے لڑکے ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے سکھایا ہے تو ماشاءاللہ میرے استاد بہت اچھی ہیں میں ان کی حزت تجبیہ بھی کرتا ہوں میں کبھی ان کو دوکھا نہیں دوں گا نہ ان کی کبھی بقت ہوئی کروں سبردست تو دوستو دیکھا آپ نے یہ ہے ہمارے ساتھ مسٹر لاہور مسٹر خورم صاحب جو کہ اپنی پوری لائف جرنی بتا رہے تھے اور اگر آپ بھی اپنے استادزہ کی رسپیکٹ کریں گے عزت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے ادروائز آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے استادوں کو ستایا انہوں نے رکشہ ہی چلایا تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے اپنے مزبان علی ابن نظر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ